بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فلسطین ایک دفعہ پھر لہو لہو ہے فلسطین میں شدید لڑائی جاری ہے بی بی سی کے مطابق فلسطین اسرائیل تنازع جو ہے غزہ میں اسرائیلی حملے میں رہائشی ٹاور کی تباہی کے جواب میں طالبیب پر 130 راکٹ فائر کیے گئے ہیں اسرائیلی تیاروں کی جانب سے غزہ پر فضائی حملوں اور عسکریت پسند فلسطینی تنظیم حماس کی جانب سے اسرائیلی علاقے پر راکٹ ناغنے کے واقعات میں منگل کی شب ایک مرتبہ پر تیزی آ گئی ہے پیر سے شروع ہونے والے فریقین کے یہ حملے منگل کے دن اور اب رات کو بھی جاری ہیں ان کاروائیوں میں اب تک دس بچوں سمیت اتھائیس فلسطینی جبکہ دو اسرائیلی شہریوں کی ہلاکت کی تستی کی گئی ہے اسرائیلی حملوں میں ایک سو پچاس سے زیادہ فلسطینی زخمیں بھی ہوئے ہیں حماس کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس نے منگل کی شب تل عبیب کی جانب سے ایک سو تیس راکٹ ٹھینکے ہیں جو کہ اسرائیلی جنگی تیاروں کی جانب سے غزہ میں ایک تیرہ منگلہ ریائشی عمارت کو تباہ کرنے کا جواب ہے خبر رسان ادارے ریٹر کے مطابق حماس کے اسکری بنٹ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم کل عبیب اور اس کے نواح پر ایک سو تیس راکٹ سے حملے کر کے اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں یہ دشمن کی جانب سے ریائشی عمارتوں کو نشانہ بنانے کا جواب ہے حماس کی جانب سے پیر کی شب سے اب تک اسرائیلی علاقوں پر چار سو سے زیادہ راکٹ پینکے گئے ہیں جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کی جنگی تیاروں نے غزہ میں ایک سو پچاس آناف کو نشانہ بنایا ہے الہدگی پسند فلسطینی گروپوں کے سولہ ارکان کو حلاق کیا گیا ہے جبکہ حماس کے حملے میں دو اسرائیلی شہری حلاق اور چھے زخمی ہوئے ہیں خبر رسان ایجنسی ریڈرز کے مطابق تیرہ منزلہ عمارت کے رہائشوں کو عمارت خالی کرنے کی وارننگ کے نوے منٹ کے بعد اس پر حملہ کیا گیا اور حملے کے فوراں بعد عمارت زمین بوس ہو گئی خلحال یہ واضح نہیں ہے کہ عمارت کو خالی کر دیا گیا تھا یا اس حملے کو اس حملے میں کوئی حلاقیں بھی ہوئی ہے ادھر خطے میں اس حالیہ کشدگی کے بعد عالمی برادری کی جانب سے اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسند رظیم حماس دونوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور پر امن رہنے کی اپیل کی گئی ہے اسی کے ساتھ ہی اگلے خبروں تک کے لیے کمر ابباس محمدی کو ایازہ دیدئے اللہ حافظ پاکستان زندوار